محمد اچ مجال لیبیا میں باغیوں کے چنگل سے بچ کر لاہر پہنچنے والے مارننگ گلوری کے کیپٹن نومان کا شاندار استقبال اہلی خانہ خوشی سے نحال عملے کے چار عراقین کچھ دیر بعد کراچی پہنچیں گے کیپٹن نومان کا کہنا ہے کہ موت کو بہت قریب سے دیکھا پاکستانی سفارت خانے نے بہت مدد کی ابھی بہت سارے ساتھی لیبیا میں ہیں افغانستان میں نئے صدر کے انتخاب کے لیے پولنگ جاری سیکیورٹی انتظامات سخت ایس ایم ایس سروس بھی بند حامد کرزائی اور ظلم رسول نے کابل میں ووٹ کاسٹ کیا پاک افغان سرحد مکمل طور پر بند ملتان میں بی قوم کی طالبہ نے گھرے لو حالات سے تنگا کے اپلائے اوگر سے چھلانگ رکھا دی زخمی حالت میں اسپتال منتقل رحیم یار خان کے قریب رنجلز کی گاڑی کو حادثات ان اہل کا شہید اور چھت تیس زخمی ٹیکسلا سے ہری پور جانے والی بس کھائی میں گرنے سے اٹھ تیس افراز زخمی ہو گئے بلاول کی وفاقی اور پنجاب حکومت پر شدید تنکی مہاز آرائی سے بچنے کے لیے آصف علی زرداری اور وزیراعظم نواز شریف کو میدان میں آنا پڑا پارٹی رہنماؤں کو بیان بازی سے روک دیا لاہور میں ہلکی بارش کے بعد موسم خوشکوار ہو گیا دو نئے سسٹم داخل ہونے سے ملک کا مخلف سو میں تیز ہواوں کے ساتھ بارش کا امکان کومی ویمن کرکٹ ٹیم بنگلہ دیش میں ٹی چوینٹی ورڈ کپ کھیلنے کے بعد وطن باپس پہنچ گئے کپتان سنہ میر نے بھی ہار کا ملبا کھلاڑیوں پر ڈال دیا صابق عمری کے صدر جوز ٹاپ لیو بوش مصور بن گئے پر وز مشرف سمیت کئی عالمی رہنماؤں کے پورٹریٹ بنا ڈالے اور فنے خوالی کو اروج پر پہنچانے والے غلام فرید صابری کی آج بیسمی برسی ہے ان کی آواز آج بھی سننے والوں پر وجہ تاری کر دیتی ہے موسیقی